رام کے پاس تین گائے ہیں وہ اپنی گائیوں کا دودھ بیجتا ہے اور پہت سارے پیسے کماتا ہے آرے بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا مجھے اپنی گائیوں کو چارہ ڈالنے ہاں ہاں تم اب امیر ہو گئے ہو تم بھلا ہمارے ساتھ کیوں جاؤ گے اور اسی طرح کچھ دنوں بعد اس کی جو بڑی گائیں ہیں وہ بوڑی ہو چکی ہے اس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے اس کے باڑے میں جو بھوری اور گوری گائیں ہیں وہ ابھی دودھ دیتی ہیں کیونکہ وہ بہت جوان ہے رام سبھی کو اچھے سے دانا اور گھاس ڈالتا ہے اور دیکھو میں بوڑی گائیں ہو چکی ہوں لیکن پھر بھی مالک میری پوری دیکھ پال کرتا ہے آرے ہاں ہاں تم تو آرام سے گھاس کھاتی ہو اور تمہیں دودھ دینے کی بھی ضرورت نہیں اور ایک ہم ہے جنہیں گھاس کھانا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ دودھ بھی دینا پڑتا ہے تم تو مجھے لوٹ رہی ہو آرے ایسا نہیں ہے میں نے مالک کا مشکل دینوں میں ساتھ دیا ہے جب مالک مشکل میں تھے میں نے بہت سارا دودھ دیا تھا تم تو میرے دودھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جتنا تم دونوں مل کر دودھ دیتی ہو اس سے زیادہ دودھ تو میں اکیلی ہی دے دیتی تھی اور ایک دن رام سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری گائیں تو اب بڑی ہو چکی ہے لیکن میں اسے اپنے گھر میں ہی رکھوں گا کیونکہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور وہ بھوری اور گوری گائیں کا دودھ نکالتا ہے اور اسی طرح وہ شام کے سمیہ بھی ان کا دودھ نکالتا ہے اور اس دودھ کو ایک گاڑی میں بھر کر سہر میں بیچنے چلا جاتا ہے ہرے سیتا سنتی ہو ہاں ہاں پتاؤ میں سہر جا رہا ہوں ایسا کرنا تم اب گائیں کا چارہ لے کر آ جانا مجھے سہر سے آنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو سکتی ہے کیونکہ آج مجھے زیادہ دور جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہہ کر رام دودھ کی گاڑی لے کر چلا جاتا ہے اور اس کی پتنی بھی اپنے گھر سے پشووں کے لیے چارہ لینے کے لیے جاتی ہے اور ہی میں نگھاس تو کٹ لی ہے ایسا کرتی ہوں اسے اٹھا کر گھر لے جاتی ہوں کیا پتا رام کو آنے میں رات نہ ہو جائے اور وہ اس چارے کو اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی راستے میں اس کا چارہ گر جاتا ہے ارے پوری گھاس گر گئی اب مجھے دوبارہ اسے اکٹھا کرنا پڑے گا یہ بھی ایک عجیب ہی سمسیا ہے ارے بہن اس سمسیا کا سمادان ہو سکتا ہے میں تمہیں سات ہجار روپے دیتا ہوں اپنی وہ بھڑی گائیں تم مجھے بیچ دو اچھا ایسا کرو میرا سمیہ پر بابد مت کرو ہم اس گائیں کو نہیں بیچیں گے اور یہ کہہ کر گھسے سے سیتا وہاں سے اپنے گھر کی طرف اس گھاس کو اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے جب اس کا پتی رام آتا ہے تو وہ اسے پوری بات بات بتاتی ہے کیسے سیٹھ نے اسے گائیں بیچنے کے لیے کا ارے سات ہجار روپے تو بڑا اچھا سوڑا ہے ایسا کرتے ہیں ہم اسے ساتھ ہجار میں بیج دیتے ہیں ویسے بھی وہ نہ ہی تو دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی وہ اب بچے پیدا کر سکتی ہے اب وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ارے کیا کہہ رہی ہو کیا تم بھول گئے مشیبت میں اس نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اسی گائیں کی بدلت ہیں ہاں ہاں مجھے یاد ہے لیکن اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں اب اسے بیجنا ہی صحیح رہے گا میں ایسا کرتا ہوں سیٹ کو بلاتا ہوں ارے ایسا مت کرنا اور اسی طرح ان دونوں میں ہر روج گائیں کو بیچنے کے لیے جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور ایک دن رام سیٹ کو بلا لیتا ہے اگلے دن ہی صبح رام اپنی پتنی سے کہتا ہے میں نے سیٹ کو بلایا ہے اب ہم اس بڑی گائیں کو بیچ دیں گے اور تب ہی وہاں پر سیٹ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اکرستی ہوتی ہے بھوری کہتی ہے ارے بہن یہ کون ہے جو ہمارے گھر میں آیا ہے ارے اس کے ہاتھ میں تو رسی ہے یہ ہم میں سے کس کو لے جانے کے لیے آیا ہے لگتا ہے مالک نے ہم تینوں میں سے کسی کو بیچ دیا ہے ارے نہیں نہیں ہمارے مالک ایسا نہیں کر سکتے وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مالک ہم تینوں میں سے کسی کو بیچ دیں تم چنتا مت کرو ہمارے مالک بہت اچھے ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے اور تب سیٹ آ کر کہتا ہے رام سے کہ یہ رہے تمہارے سات ہجار روپے اب اسے یہ گائیں ہماری ہوئی اور رام کے پتنی وہ پیسے لے لیتی ہے لیکن اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے اور رام سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ بڑی گائیں ہمارے کس کام آ سکتی ہیں اور اسی طرح رام اپنی گائے کے پاس جاتا ہے اور اس کے سر کو سہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا اب تم میرے کسی کام کی نہیں رہی اس لیے مجھے تمہیں سیٹ کو بیچنا پڑا ہے آج سے تم اس سیٹ کے گھر پر ہی رہوگی رام کی یہ بات سن کر تینوں گائیں حقی بکی رہ جاتی ہیں اور بھوری گائیں رونے لگتی ہیں ارے سیٹ نے یہ کیا کیا سیٹ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مالک نے تمہیں بیچ دیا تو وہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی بیچ ڈالیں گے ہمیں ایسے مالک کے گھر پر نہیں رہنا جو صرف اپنے فائدے کے لیے ہی پسوں کو پالتے ہیں اور ہم ہم کی مالک کے گھر کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں مالک کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا اور اسے ایسے روتا ہوا دیکھ کر اس کے ساتھ والی گوری گائیں بھی اب رونے لگ جاتی ہیں گوری گائیں کہتی ہے کہ ارے تم تو ہم سے بھی زیادہ دودھ دیتی تھی اور اب دودھ نہیں دیتی ہو تو مالک نے تمہیں بیچ دیا ہے اور جب ہم بھی دودھ دینا بند کر دیں گے تو مالک ہمیں بھی بیچ دیں گے ہمیں ایسے مالک کے گھر نہیں رہنا اب سے جہاں تم رہوگی ہم بھی تمہارے ساتھ وہیں چلیں گے بوڑی گائیں کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جرور مالک کی کوئی مجبوری رہی ہوگی ورنہ مالک مجھ سے بہت بیار کرتی ہیں مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا اور سیٹ اس بوڑی گائیں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے اور دونوں گائیں یہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہیں اور رونے لگتی ہیں دونوں گائیں بہت پچھتا رہی ہوتی ہیں کہ کیوں وہ اس سے جھگڑتی تھی اور سیٹ اس بوڑی گائیں کو لے کر اپنے گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر اس نے دوسری گائیں کو باندھ رکھا ہے وہیں پر وہ ایک موٹی رسی لیتا ہے اور اس گائیں کو بھی وہیں پر باندھ دیتا ہے لیکن گائیں کو جیسے ہی وہ چارہ ڈالتا ہے گائیں سوچتی ہے کہ اچھا اب یہ مجھے چارہ ڈال رہا ہے پھر مجھے کسائی کے پاس بیچ دے گا اور تھوڑے ہی سمیں میں وہاں پر ایک آدمی آتا ہے یہ لو بھائی یہ دیکھو یہ گائیں ہیں جسے میں بیچنا چاہتا ہوں ہاں ہاں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سیٹ مجھے جرور اس کسائی پر بیچ دے گا یہ بھگوان اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو مجھے ایسے ہی مار دو کیوں مجھے اس کسائی کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں بھگوان جیسے آپ کی اچھا ہے ویسا ہی ہوگا اب مجھے کسی بات کی کوئی شکایت نہیں ہے نہیں تو مجھے اپنے مالک سے کوئی شکایت ہے اور نہیں آپ سے اور گائیں بیچاری بہت دکھی ہوتی ہے اور اس گائیں کو دکھی دیکھ کر چاندنی اور گوری بھی اب دکھی رہنے لگتی ہیں اور رات کا سمیہ ہوتا ہے گائیں اپنی رسے تڑوا کر وہاں سے چاندنی اور گوری کے پاس چلی جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ بھوری اور گوری ارے تم تینوں بہت کس ہو جاتی ہیں تینوں گائیں آپس میں بہت پیار سے رہتی تھی بھلے ہی وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی تھی لیکن ایک دوسرے سے پیار بھی کرتی تھی اور اس گائیں کو واپس آتا ہوا دیکھ کر رام کو بھی حیرانی ہو جاتی ہے جب وہ صبح آتا ہے ارے یہ کیا یہ بڑی گائیں تو واپس آ گئی ہے میرا بھی جب سے یہ گائیں میں نے اسے بیچی تھی تب سے دل نہیں لگ رہا تھا تب ہی وہ اپنی پتنی کو آواج لگاتا ہے سیتا دیکھو یہ بڑی گائیں آ گئی ہیں ارے یہ گائیں نہیں یہ تو ہماری قسمت کا تعلہ ہے جو تم نے بند کر دیا تھا اور یہ خود بخود چل کر ہمارے گھر پر آ گئی ہے اور تب ہی رام سوچنے لگتا ہے کہ دیکھو کیسے میں مرک تھا کچھ پیسوں کے لالچ میں میں نے اس گائیں کو بیچ دیا تھا اور وہ اس کی پتنی پیسے لیتی ہے اور وہ پیسے اسے اٹھ کو واپس کر دیتی ہے